اسلام علیکم ویورز شیف مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی سب قیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ویورز کو خوش رکھے جہاں جہاں میں سن رہے ہیں اور جہاں جہاں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیمیس ریسیپی لے کے آئے ہیں کمرشل ریسیپی ہے تو کیسے بنتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویورز سب سے پہلے ہم لیں گے اس کو چار کلو چینی لیں گے ہم اور اس کے بعد لیں گے ہم ایک کلو لیں گے ہم ارہ روٹ جسے نشاستہ بھی کہتے ہیں آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دینا ہے اڑھائی کلو پانی میں ہے یعنی کہ دو کلو پانچ سو گرام پانی میں آپ نے اس کو پہلے بھگو کے رکھ دینا ہے جیسے ہم نے سٹیل کے پتیلے میں ڈال کے اس میں اڑھائی کلو پانی ڈال کے چھوڑ دیا ہے پہلے آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو پہلے بھگو کے رکھ دینا ہے صحیح ہے اس کا تاکہ وزن برقرار رہے جی تو ویورز تو انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے کمرشل ریسی پی تو آپ کو بہت ہی زبردست لے گے گی اور بہت ہی فیمیس ریسی پی ہے کراچی حلوہ جسے کہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہو آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویورز ایک کلو اورو روڈ کو ہم نے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے آدھا گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم چلیں گے چینی کی طرف چینی جو ہمیں ایک سٹیل کی کڑائی لیں گے اس میں چار کلو چینی ڈال کے اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی اس میں بھی آپ نے اٹھائی کلو ہی پانی شامل کرنا ہے شامل پانی کر کے اس میں آپ نے چولہ اس کا آن کر دینا اور شیرہ پکانا ہے شیرہ پکانے کا طریقہ کا تو آپ کیسے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ بھی ہوگا تو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی کمی بیشی ہو آپ کو پتہ چل جائے تو ویورز شیرہ جو ہے ہم نے تیار کرنا شروع کر دی ہے چار کلو چینی ڈال لی ہے اٹھائی کلو اس میں پانی ڈالا ہے ہم نے تو جلی بیگی کا جیسے شیرہ ہوتا ہے تھوڑا سی تار والا شیرہ ہونا پیسہ ہم اس کا شیرہ بنائیں گے آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں لگانا آپ نے اسے سمپل ہی شیرہ تیار کرنا ہے جی تو ویورز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو ویورز ماشاءاللہ شیرہ جو ہے ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں سے ہم آدھا شیرہ نکال لیں گے آدھا شیرہ کیوں نکال لیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس لئے نکال لیں گے یہ ہمارے پاس سٹیل کی دوری اس کے مطلب سے ہم نے اس کا آدھا شیرہ نکال لینا ہے اور جو ہم نے پہلے ایرا روٹ آپ کو دکھایا تھا بھگو کے رکھا ہوا وہ ہم نے اس شیرے کے اندر شامل کر دینا ہے ایک چھنی کی مطلب سے یا کپڑے کی مطلب سے آپ چھان کے اس میں ڈال دیں ہم نے ایک چھنی لیے چھنی کی مطلب سے یہ ایرا روٹ جو تھا بنا کے رکھا ہوا ہم نے سب اس میں شامل کر دیا اور آپ نے چھولا اس کا اس ٹیم پہ زیرو کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے آپ نے بلکل درمیانے آنچ پہ پکانا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آنچ اس کی تیز کر کے پکانا ہے جی تویورز ماشاءاللہ سے ہم نے ایرا روٹ اس میں ڈال دی ہے تو اس کو آئیس آئس 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 خبچے کی مدد سے چمچ کی مدد سے آئس 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 اٹھاتے جائیں گے تاکہ اس کا گولہ بن جائے بلگول آہست آئس آئس آ سیڈوں سے چلائیں گے درمیان سے آہست آئس آئس کو spin abre تاکہ اس کا جو گولہ بنے وہ تقریبًا تقریبًا چار سے پانچ منٹ لے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبدست بھر رہا ہے جی تو بیورز ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا جو گولہ بلکل ریڈی ہو گیا ایسا ایسا یہ دیکھیں اب اس کے لیچے آپ نے چولا تھوڑا سا تیز کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مسلسل چلاتے جانا ہے ہاتھ بلکل نہیں روکنا آپ نے جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو کراچلوے کا گولہ ہے وہ ماشاءاللہ چلنے لگ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل آپ نے گھی نہیں شامل کرنا آپ نے آئل لگانا ہے اس میں کیونکہ آئل کی چمک بہت زبردست رہتی ہے اور گھی سے جو اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے آئل کا جو مقدار اس میں وہ آپ نے پورا پورا ہی رکھنا ہے یہ تقریباً چار کلو ہے تو اس میں آپ نے ایک کلو یا سوا کلو آئل اس میں لگانا ہے جی تو بیورز جو ہم نے شیرہ بچایا تھا ہے اب ساتھ کے ساتھ ہم اس کو شیرہ بھی لگائیں گے گولہ بھی بنتا جائے گا پکتا جائے گا اور اس کو دو دفعہ کر کے ہم شیرہ لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ یہ اچھے طرح پک جائے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ میں ساتھ تھوڑا تھوڑا گھی بھی لگاتے جائیں گے جی تو بیورز ماشاءاللہ یہ دوسرا جو شیرہ تھا بچا کر رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور گولہ بھی ہمارا جو ہے کراسی ہلوے کا ماشاءاللہ زبردست ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو مسلسل چلانا ہے ہاتھ نہیں آپ نے اس میں روکنا تو تیت پکڑ کرتا ہے تھوڑی بہت تو آپ نے ہاتھ کا جو ہے چلا رہے ہیں چمچ جو اس میں چلا رہے ہیں آپ خبچے کی مدد سے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے جی تو بیورز ماشاءاللہ سے دیکھیں ہلوہ جو ہے ہمارا بالکل زبردست چلنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو جتنے تیزے کے ساتھ پھنٹیں گے اتنی ہی صفائی آئے گی اور اتنا ہی زبردست بنے گئی ہے جیسے میں یہ چلا رہا ہوں بہت ہی پھرتی کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ تو اب اس کو تھوڑا چیک کریں گے یہ دیکھیں درمیانی اسی گولی بن دی ہے اس کی اب اس کو مسلسلم چلائیں گے پھر تھوڑا سا گھی بھی لگا کے پھر چلانا شروع کر دیں گے گھی آپ نے اس میں وقفے وقفے سے لگانا ہے ایک دم گھی نہیں لگانا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دانے دا ٹاٹری لے لیں یا آپ ڈیلی وی ٹاٹری لے لیں ڈیلی ٹاٹری ایک چمچ آپ نے اس میں لگانا ہے صحیح 10 گرام لگے گا اس میں اس سے زیادہ نہیں لگے گا تو اس کے بعد اس کو چیک کریں گے تھوڑا ملائم بھی ہو جائے گا ٹاٹری لگانے کے بعد تو یہ ماشاءاللہ سوفٹ بھی ہو گیا اور پک بھی گیا ہے کافی حد تک اب اس میں ہم تھوڑا سا لگائیں گے آئل کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے آئل اس کو ایک دفعہ سارا نہیں لگانا تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے تاکہ یہ نیچے پکڑ نہ کریں نیچے اس کا جو پہندہ ہے وہ جلے نہیں اب ہم اس میں جائیں جو چیزیں ڈالنے والے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ نورس شربت ہے آپ جامشی بھی ڈال سکتے ہیں آپ روح حفظہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ نورس کا شربت ہے ہم اس میں آدھا شامل کریں گے سارا اس میں شامل نہیں کریں گے جی تو ویورز اس کا جو یہ ذائقہ ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی امید ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید تل آپ اس میں سفید تل بھی ڈال سکتے ہیں بادام بھی ڈال سکتے ہیں صحیح اور پستہ بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے صحیح تو ویورز تل ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ نے اس میں وہ وہ ہی ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا لگائیں گے اس کو کلر ریڈ فوڈ کلر لگائیں گے اس کو تاکہ اس کی رونک بحال ہو جائے اور مزید تو ماشاءاللہ یہ زوردس ہلوہ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ویورز اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائکس کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہلوہ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے چک کیا اس کو آپ کے سامنے آپ کو دکھایا بھی ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ اس کو پلیڈ کی مدد سے برابر کر کے اس کے اوپر بادام پستہ وغیرہ جو آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ بادام ثابت جو وہ بھی لگا سکتے ہیں کاجو بھی لگا سکتے ہیں وہ تو آپ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا جی تو ویورز ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے وہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو پر بادام وغیرہ گانش کر کے اچھی طریقے سے اس کو ہم رکھ دیں گے آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے کے بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے تو ویورز اب چل دیں اس کی کٹائی کی طرف آٹھ گھنٹے دن اس کے مکمل ہو گئے اب چل دیں اس کی کٹائی کی طرف کٹائی کا طریقہ کار بھی کیا ہے بلکل آسان اور بلکل ایزی ہے جی تو ویورز ماشاءاللہ سے علوہ بلکل ریڈی ہے تل بھی آپ ڈال تھکتے ہیں جیسے ہم یہ ڈال لیں تو ویورز ماشاءاللہ سے ہمارا جو علوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے کٹائی جو ہے اس کی ہم نے ایک شیٹ پر ڈال دیا اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک ہے ماشاءاللہ دیکھیں ویورز کیسی زبردست لک ہے اس کی اگر ہماری لائک ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہماری ویڈیو کو بہت اچھی لگی ہے ماشاءاللہ دیکھیں بلکل حلوہ کیسا زبردست ریڈی ہو گیا ہے لائک اور سبسکرائب کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے انشاءاللہ ملتے کے نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے شیف منیر کو اجازت دیں نیک تمنہوں کی درخواست ہے آپ سے انشاءاللہ نئے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے نئے ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ جیدو ویورز اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ تو ہمیں یاد رکھنا